گائز 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 تم لوگ بس یہ دیکھے گیس کر سکتے ہو کہ آج کا ویڈیو کونسا ہونے والا ہے اور بھائیو میں نے بہت بڑا سیکریفائز کیا ہے صرف و صرف تم لوگوں کے لیے میں تم لوگوں بتاتا ہوں گائز کہ اتنا جلدی یہ بیٹل کیسے آ گیا کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ یونٹس رہتے تھے الزارو بھی رہتا تھا اور ساتھ میں کچھ اور یونٹس پہ رہتے تھے آرمی کلر دکھ پہنچنے کے لیے لیکن میرے بھائیو صرف و صرف تم لوگوں کے لی میں نے سنچین اور چوب کو بہت زیادہ سمجھایا میں نے ان کو بولا دیکھو تم لوگ غلط کر رہے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھور ہائیڈرا اور آرمی کلر کو پہلے ہی دن ہم لوگوں کو لڑوا دینا چاہیے تھا لیکن بھائی ان لوگوں نے اپنی پولیسیز بنانا شروع کر دیا انڈیفیٹی سیریز کو چینج کر دیا اپنے رولز بنائے آرمی کلر کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ان لوگوں نے گسایا میں نے ان کو بولا یعنی کہ سنچین اور چوب کہو کہ بھائی سنچین تو ہے سو ہے بھائی ساپ دونوں کے دونوں سٹرانگ یونٹ کو آپس میں لڑواتے تو اپنا سب سے میدان میں لے کر آ اور میں اپنا سب سے میدان میں لے کر آوں گا سنچین اور چوب پہلے تو نہیں مانی انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی یہ پروٹوکول نہیں ہے ہم لوگ آرمی کے لوگوں کو نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے لیکن بھائی بہت زیادہ کہنے کے بعد فائنلی یہ لوگ مان چکے میں نے ان کو سارے کیسارے سمجھائے کہ بھائی فائیر گوڈ ہے اس کے بعد فائیر گوڈ کے اوپر بھی کچھ اور گوڑز ہیں ہم لوگوں کو ان کو بھی مارنا ہے اور ابھی تو ہماری پوری کے پوری ایک سٹوری چلے گی انیمور ریولٹ بیٹر سیمولیٹر میں جب ہم لوگ ان گوڑز کو ماریں گی ان کے اتنے سٹرونگ کیسلز ہیں ان کے اتنے سٹرونگ یونٹس ہیں دوسرا ہمارا اسکیلیٹن آرمی کے ساتھ بھی پانگا چل رہا ہے بھائی اسکیلیٹن آرمی فائر گوڑ کی آرمی ہم لوگ اتنے زیادہ گراؤنڈز پہ ایک ساتھ ان سب کے ساتھ نہیں لڑ پائیں گے اچھا یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیریز کو جلی سے ختم کریں سنچین اور چوب فائنلی فائنلی گائے سمجھ چکے ہیں اور فائنلی مان چکے ہیں تو گائے سب سے پہلے تو تم لوگ کمنٹ کر کے لکھو کہ امان اوپی کیونکہ تمہارے بھائی نے جو بیٹل تم لوگ چاہتے تھے وہ کریٹ کر دی اور اب سنچین اور چوب فائنلی مان چکے ہیں بس سنچین اور چوب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر تھور ہائیڈرا اور آرمی کلر کی آپس میں لڑائی ہوگی تو تم لوگ چیٹنگ تو نہیں کرو گے بس میں ان سے یہ ایک تفہہ کنفرم کر لوں پھر گائے مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے تھور ہائیڈرا کو آرمی کلر کے ساتھ لڑانے میں اب گائے ہم لوگ سنتے ہیں کہ سنچین اور چوب کو اس بارے میں کیا بولنے ہیں ہاں بھائی سنچین اور چوب تم لوگ تیار ہونا بھائی انڈیفیڈی سیریز کی لاس بیٹل ہونے والی ہے تھور ہائیڈا ورسیز آرمی کلر ارے ہاں بھائیڈا 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 اور سکیلٹن آرمی ہم لوگوں پہ کبھی بھی اٹیک کر سکتے اور آرمان بھائی ہم لوگوں کو جلدی سے انڈیفیڈی یونیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ آرمان بھائی ان ہمارے بیچ دیوائیڈ ہو گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ میرا انڈیفیڈی یونیٹ تھور ہائیڈا اور سنچین اور چوب سمجھتے کہ وہ آرمی کلر ہے اور اگر یہ کنفیجن رہے گی ہمارے بیچ میں تو بھائی امان ٹیم بہت زیادہ ویک ہو جائے گی اور ہم لوگ فیر گوڑ اور سکیلٹن گوڑ کے ساتھ لڑ نہیں پائیں گے ہماری لیکل مدی اسی میں ایک ہے کہ ہم لوگ جلدی سے ڈیفیڈی یونیٹ کون سا ہے آرمی کلر اور تھور ہائیڈا کو آپ اس میں لڑوا کر لیکن یا رامان بھائی ہماری ایک شرط ہے ہاں بھائی ہماری شرط مت بول آرمی کلر تیرہ یونیٹ تو اپنی شرط بول بھائی چوب کو بیچ میں مس گزا آرے چوب میرا پارٹنر ہے آرمان بھائی چلو میری شرط سنو ہاں ہاں بتا بھائی آرے میری شرط یہ ہے کہ آرمان بھائی تھور ہائیڈا اور آرمی مجھے ماننے پڑے گی ان لوگوں نے بھی میری کافی زیادہ باتیں مانی ہیں تو مجھے ان کی بات ماننے پڑے گی دس بیٹلز ہوں گی اور ویسے دس بیٹلز کے بعد ہم لوگ شور ہو جائیں گی کون زیادہ سٹرونگ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھور ہائیڈرا بھی کہیں نہ کہیں ویک پڑ جائے گا کیونکہ ٹین بیٹلز دونوں کو دونوں یونٹ بہت زیادہ تھکنے والے لیکن جہاں ہمارا تھور ہائیڈرا تھکے گا وہاں پر آرمی کلر بھی تھکے گا اور جو بھی پانچ بیٹلز جیتا وہی ویرہ ہوگا نا چوپ میں جج ہوں جو پانچ بیٹلز جیتے گا وہی ویرہ ہوگا چلو ٹھیک ہے میں نے تمہاری یہ بات بھی مان لی اوکے آپ گائز انڈیفیٹی تھور ہائیڈرا او سوری گائز انڈیفیٹی ابھی نہیں ہے لیکن ہو جائے گا انڈیفیٹی کمنٹس کرنا بیٹل شروع ہونے سے پہلے تاکہ ہم لوگوں پتا چلے کہ کس کی یوں کہلو کہ کس کے یونٹ کی سپورٹ زیادہ ہے تھور ہائیڈرا اگر تم لوگوں پسند ہے تو کمنٹ کر کے لکھ دو تھور ہائیڈرا اگر آرمی کلر پسند ہے تو کمنٹ کر کے لکھ دو آرمی کلر اور ساروں نے کمنٹ کرنا ہے ساتھ میں چینلو کو ضرور سبسکرائب کرنا بیل نوٹفکیشن کو آل پر لگانا کیونکہ آگے کچھ زیادہ ہی خطرناک سیریز آنے والی ہے گائز فائر گوڈ بہت زیادہ ہائپر ہو چکا ہے بہت زیادہ اگریسیف ہو چکا ہے اور ساتھ میں اسکیلٹر آرمی بھی بھائی دن بعد دن گروہ کرتی جا رہی ہے ہم لوگوں پر اٹیک کبھی بھی ہو سکتا ہے تو گائز ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جلی سے ان دونوں یونٹس کو لڑوا لیتے ہیں لیٹس سیک کہ کون کس کو مارتا ہے سب سے پہلا تو بھائی آرمی کلر کو تم لوگوں نے جہاں پر رکھنا ہے رکھ دو آرے آرمان میں تو اپنے آرمی کلر کو یہی پر رکھوں گا اوکے گائز اگر اتنی تمہارے در حمت ہے تو میں اپنے تھور ہائیڈا کو تمہارے موہ کے سامنے رکھوں گا آرے باپ رہ باپ یا رمان میں تھور ہائیڈا کو اتنا نزدیک سے دیکھے آرمی کلر کی تو یار ہوا نکل جائے گا آرے چاہ آرمی کلر بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایسی باتیں مت کر لیکن سنچے تھور ہائیڈا کو دیکھ کتنا دادا خوفناک لگ رہا ہے باپ رہ باپ یا رمان میں تھور ہائیڈا کو اتنا غصے میں میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا آرمی کلر کو یہ نہیں چھوڑے گا یا ایس گائے تھور ہائیڈا بیسے آرمی کلر کو نہیں چھوڑے گا تھور ہائیڈا بھی کافی ٹائمز بھی ویٹ کر رہا تھا میں تم لوگوں کچھ اپگریٹس دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگوں نے اپگریٹ کیا تھا اپنے تھور ہائیڈا کو ساتھ میں کچھ پلازما کینن چھوٹے چھوٹے تم لوگوں یہاں پر بھی نظر آئیں گے اس کے بعد گائے تھور ہائیڈا یعنی کہ تھوڑا تھور والا میں نے اسکیلٹن کے ہاتھوں میں دے دیا کچھ آئیز میں نے یہاں پر لگا ان کے پیچھے بھی سیکرٹ ہے پر تم لوگوں کو اوریڈی اس سیکرٹ کا پتا ہوگا لیکن یہ انف نہیں ہے اس کے بعد چلتے ہیں گائے نیچے کی طرف یہ جو ٹانگیں ہیں نا یہ صرف ٹانگیں نہیں ہیں گائے یہاں پر بھی پلازما کینن لگے میں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اس کے پیر کے یہاں پر بھی پلازما کینن لگے میں یہاں پر کچھ آنکھیں لگی ہیں ان آنکھوں کا سیکرٹ کافی زیادہ بھائیوں کو اوریڈی پتا ہوگا اس کے بعد گائے یہاں پر کچھ پلازما کینن میں نے لگایا تھے یہ بھی پلازما کینن کم نہیں ہے اور ذرا چلتے ہیں اس طرف یہ میرا تھوڑ ہائیڈا نہیں ہے گائے یہ ہمارا تھوڑ ہائیڈرا ہے تاکہ تم لوگ بھی اپنے تھوڑ ہائیڈرا کو دیکھ لو کچھ پلازما کینن میں نے یہاں پر لگایا تھے اس کے بعد گائے یہ آ جاتے ہیں بیک سائیڈ پر اس کے ونگ کے نیچے میں نے یہاں پر کچھ انجنز لگایا تھے یہ ڈیکوریشن ہیں گائے یہاں پر کوئی بھی ویپن نہیں ہے یہ صرف اسیف ڈیکوریشن اپنے تھوڑ ہائیڈرا کو خوبصورت کرنے کے لیے آئی ہوپ کہ تم لوگوں کو ڈیکوریشن پسند آئیں گی اور انڈ پہ ہم لوگوں نے ٹی ریکس کے ہیڈ لگایا تھے اور یہ جو ٹی ریکس کے ہیڈ ہے یہ بھی کم نہیں ہے اور ساتھ میں صرف یہ ہیڈ نہیں ہے گائے یہ ٹی ریکس کے ہیڈ نورمل والے نہیں ہیں میں تم لوگوں کو بتاتا چلو یہ پلازما ٹی ریکس ہیڈ ہیں اور اس کے بعد انڈ میں اس کے ٹیل پہ ہم لوگوں نے پلازما کینن کافی لگا دیتے تاکہ اگر پیچھے سے کوئی اٹیک کرے تو ہمارا تھوڑ ہائیڈرا پیچھے سے بھی کچھ نہ کچھ اٹیک کر پائے لیکن گائے یہ انف نہیں ہے اگر کوئی پیچھے کی طرف بہت زیادہ سٹرونگ یونٹ آ گیا تو ہمارا تھوڑ ہائیڈرا ان کے ساتھ لڑنی سکے گا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی ٹیل کو بھی ہم لوگ اپگریٹ کر سکتے تاکہ پیچھے کی طرف سے اور آگے کی طرف سے ڈیمیج برابر ہو جائے ابھی کے لئے میں سمجھتا ہوں آگے کی طرف سے ڈیمیج 90% ہے اور پیچھے کی طرف ڈیمیج صرف سف 10% ہوگا انڈیفیٹڈ تھوڑ ہائیڈرا کا کیونکہ پیچھے کی طرف سے ویسے بھی کوئی اٹیک کرتا نہیں ہے لیکن دشمن کا اس لئے میں نے کیا کیا کہ 10% پیچھے بھی رکھا تاکہ ان کیس اگر کوئی یونٹ آتا ہے تو بھائی یہ تو 10% ہے یہ بھی انڈیفیٹڈی 10% ہے تم لوگ یہ نہ سمجھنا ہے کہ کوئی 10% آم سا ڈیمیج ہوگا نہیں بھائی یہ بڑے بڑوں کو مار دے یہ اتنا سٹرونگ ہے 10% لیکن 90% تو تم لوگ پتا ہے آگے کی طرف ہے اور آگے کی طرف 90% ہے یہ تو بھائی بہت ہی زیادہ ڈیمیج جاتا ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہوگے بیٹلز کنا شروع کرتے ہیں سنچین تیار ہے یہ بھائی 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 ہے بھائی 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 کوچھتے ہیں اکی غیب آپ مات کر شھیکی بھائی�� پینا پیدا بتا ہے بہت سٹرونگ ہے لیکن تھور ہائیڈرا ہمت کر ہمت کر بھائی ایک اور بیٹل تجھے ایک اور چانس ملے گا پلیز تھور ہائیڈرا اگر تجھے بننا ہے تو ماننا پڑے گا اس کو وہ بھی پانچ سے دفعہ مطلب چھے دفعہ ماننا ہے تھور ہائیڈرا ایک پوائنٹ چلا گیا پلیز تھور ہائیڈرا ہمت کا ٹھیک ہے اوکے لیٹس کو گائے دوسرا بیٹل ہونے والا ہے تھور ہائیڈرا تو پہلے ہی مر گیا کوئی بعد دن دس بیٹلز ہوں گی اور کیا پتہ آنے والی آخری چھے بیٹلز تھور ہائیڈرا جی جائے we never know guys we never know ڈیسائیڈ تم لوگی کرنا اوکے دوبارہ one two three and go let's go تھور ہائیڈرا مار ارے یار یہ کہ ارے بھاپ بھاپ یار ارمی کلہ تو بہت پوائنٹ لے رہا ہے شروع شروع میں گائد آرمی کلہ سٹرونگ ہے مجھے پتہ ہے اوکے تھور ہائیڈرا اس طرح نہیں چلے گا میرے بھائی اس طرح نہیں چلے گا تھور ہائیڈرا پلیز ہمت مطار تھور ہائیڈرا ہمت مطار دو دفعہ تو ہار چکا ہے تھور ہائیڈرا آپ میں چاہتا ہوں گے تو پورے کے پورے آٹھ بیٹل جیتے بڑے مارجن سے انڈیفیٹل بننے تھور ہائیڈرا یہ تھوڑی ہے کہ بھائی چھے دفعہ بیٹل جی جائے گا اور ہم لوگ انڈیفیٹل بنے گا ایسا نہیں ہونے والا تھور ہائیڈرا دل تو ٹوڑ دیا تو ٹھیک ہے تھور ہائیڈرا لیکن اگر تنے ہمارے بھائیوں کا دل دوڑ دیا تو بھائی وہ لوگ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے تھور ہائیڈرا دیکھ مجھے پتہ ہے تو بہت زیادہ پاورول ہے لیکن تھور ہائیڈرا تو اپنی پوری کی پوری پوری پاور یوز نہیں کر رہا دیکھ تھور ہائیڈرا میں نہیں چاہتا کہ تو آخری چھے بیٹل جیتے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تنے ایک بھی بیٹل نہیں آنی آرے آمان بھر تو رہا گھوسا نہیں چاہتا کیوں کہ یا آرمان بھر نے آرمی کلئے بہت زیادہ گھوسے میں تیرے آرمی کلئے کو تمہیں بتاتا ہوں تھور ہائیڈرا اب ایک بیٹل بھی نہیں آنی بہت ہوگیا تو اس لئے آرہ تھور ہائیڈرا کیوں کہ تم اوپر کا سٹرکچر یوز نہیں کر رہا بگر تھور ہائیڈرا تو ایک دفعہ بھی ہارا میں تیرے ونگز منس کر دوں گا مجھے پتہ ہے گائز تم لوگوں گبرا لگ رہا ہے کہ امان ایسا کیوں کہہ رہا ہے لیکن تھور ہائیڈرا کو سیریس ہونا پڑے گا تھور ہائیڈرا اب ایک بیٹل بھی نہیں آنی کچھ بھی ہو جائے آرے چلو یار امان بھی بیٹا کو شروع کر دیکھتے ہیں کہ اب تھور ہائیڈا کیا کرتا ہے اوکے گائز آئی ہوپ کہ تھور ہائیڈا آپ نہیں چھوڑے گا وان ٹو تھری تھور ہائیڈا نہیں ہانا وان ٹو تری انڈ گولت کا مار اس کی ایسی کی دیسی او با ایسا پیل دیا اوپرے باپ تھور ہائیڈا نے پیل کا رکھ دیا رہا ہے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اوکے اوکے تھور ہائیڈا بس نیچے 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 باپرے باپ یہ ہوئی نا وار تھور ہائیڈا اب تھور ہائیڈا ایک اور بیٹل دوبارہ سے تُنے جیتنی ہے تھور ہائیڈا اب ایک بیٹل بھی آرمی کے لگو جیتنے نہیں دینا بہت ہو گیا تو دو دفعہ شروع میں ہارا مجھے پتا ہے تھور ہائیڈا اوکے ہم لوگ بیٹل کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ایک پوائنٹ تھور ہائیڈا کے اور دو پوائنٹے آرمی کے لگے تھور ہائیڈا ایک بیٹل بھی اب نہیں آنی وان ٹو تھری اینڈ گو لیٹس گو تھور ہائیڈا مار 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 بہا ایسا پیل گرک دیا لیٹس گو یہ ہوئی نا بات تھور ہائیڈا یہی تو ہم لوگ سہرے تھے چاہ رہے تھے بھائی اس نے میری بات نہیں سنی لیکن تمہاری بات سن لی اوکے تھور ہائیڈا بھرابر ہو چکا ہے دو پوائنٹے آرمی کے لگے دو پوائنٹے تھور ہائیڈا کے لیکن تھور ہائیڈا ابھی بھی گیم ختم نہیں ہوئی تھور ہائیڈا ہم لوگوں نے سارے کے سارے بیٹلز آگے جیتنے ہیں اوکے تھور ہائیڈا ایک اور بیٹل وان ٹو تھری اینڈ گو لیٹس گو مار 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 او بھائی صاحب لیٹس گو او بھائی آرمی کے لگے کو کس طرح پیل رہ رہے بہت غصے میں آگے آگے آرے آمان بہت سمجھا مجھے اڑا آگے پھینک رہا ہے بھائی صاحب بہت غصے میں آ چکا ہے اوکے تھو رائیڈا تین بیٹل تو جیت چکا ہے دو فیٹل آرمی کلر تھو رائیڈا ایک بیٹل بھی نہیں آنی اوکے ون ٹو ٹری اینڈ گو مار 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 لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ہم لوگ نہیں کریں گے چار پوئنٹ ہو جکے ہیں تھو رائیڈا کے اور دو پوئنٹ آرمی کلر کے میرے خیال به میں غلط نہیں بور ڈا آرے آرہ آمان پہ پتہ نہیں کتنے پوئنٹ آئے خوب کے چار ڈا ٹھیک ہی چار پونٹ تھو認為 ہیں اور وہ پہنچ آرمی کلر کے چار دیہ ہو یعنیidaćر پوئنٹ تھو رائیڈا کے bir ایک deemed بازی تک میک کوئی باز نہیں کوئی باد نہیں آرمی کلر بہت سٹرونگ ہے بھائی آرمی کلر بہت سٹرونگ ہے کوئی بار نہیں تھور ہائیڈا ہوتا ہے اب تو بھائی چار پوائنٹ ہو گیا نا تھور ہائیڈا چار پوائنٹ تیرے ہو چکے چار اور چاہیئے تاکہ تیرے آٹھ پوائنٹ ہو جائے اور آرمی کلر کے دو پوائنٹ اون ڈو 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 ڈس گو مار 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 لیٹس گو مہا پہ دیکھو تھوڑ ہایڈا بہت ویڈ پڑ گیا آچو ویڈ تو پڑ گیا بھائی مجھے تھوڑی تیٹنشن ہو رہی ہے لیکن میرے خیاز ہے یہاں پر تو آرمی کلر بھی بہت ویڈ پڑ گیا ہوگا پانچ پوئنٹ ہو چکے ہیں اوکے تھوڑ ہایڈا سریف تین بیٹل ہو جیتنی ہے ہم لوگ ٹائم ویسل نہیں کرتے ہیں دوبارہ اس نے اپنی سٹنٹھ کو گین کر لیا ایسا کیا بول دیا میں نے کچھ بھی نہیں بولا میں نے اتنا بولا کہ بھائی لوگ ماف نہیں کریں گے اور میں نے بھی بولا کہ بھائی میں تیرا existence ختم کر دوں گا میں تیرے wings منس کر کے structure منس کر دوں گا اور پھر کبھی بھی تو رائیڈا انیماری والد بیٹر سیمولیٹر میں نہیں ہوگا شاید اس وجہ سے ڈر گیا لیکن جب یہ کہتا ہمارا کام ہو گیا چھے پوائنٹ تھور ہائیڈا کے ہو چکے ہیں ساتھ ایک میں چھے ہو گئے نا ہاں میرے قیادے چھے ہو چکے ہیں چلو ایک اور ایک اور لیٹس گو تھو او بھائی تھا پورا structure یوز گیا بھائی تھور ہائیڈا یہی مچاتا تھا تھور ہائیڈا نے پورا کا پورا structure یوز کیا او جیس یس 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 میں یہی دیکھ تھا ابھی سے پہلے اس نے کبھی بھی پورا structure یوز نہیں کیا لیکن پچھلی بیٹل میں اس نے پورا structure یوز کیا ہم لوگ دور سے دیکھتے ہیں ساتھ پوائنٹ ہو گئے تھور ہائیڈا آخری بیٹل اور اس کے بعد undefeated یونٹ ہو جائے گا ہمارا تھور ہائیڈا رہے رہا مر بیر تھور ہائیڈا تو پیل رہا ہے یا 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 گائز تھور ہائیڈا undefeated بننے والا ہے وان ٹو تھری اینڈ کو تھور ہائیڈرا پورا کا پورا structure یوز کرنا ہے پورا کا پورا structure یوز کرنا ہے پلیز i hope کہ تھور ہائیڈا پورا structure یوز کرے گا one two three en go let's go مار 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 ارے اووو بھائی اینڈ پہ یوز کیا لیکن تھور ہائیڈرا پھائی مجھے ڈرا دیا تھا health دیکھتا تھو اور آئیڈا اوو بھائی تھور ہائیڈا تو پاگل ہے کہ ارے رحمان بھائی آپ کھر تھور ہائیڈا انڈفینڈ بن گیا ارے ارمان بھائی سنچر کیا کرا back to back battle کرا رہا ہے ارے سنچر نہیں بس کر دے بھائی ارے اربان بھائی ہم لوگوں نے تو دس battle کی بعض کی دی دیکھو یا آپ کا Thorāda ویک پڑھا ہے ویک پڑھا تو کیا ہوگا بھائی ارے ارمان بھائی سنچر نہیں چاہتاو کہ آپ کا Thorāda ویک پڑھا اس کے بعد سنچر اس کو ہرا دے اوہ نہیں 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 یہ دیکھو میری hell دیکھو ارے بھاپ کو مارک ہے یا رو باپ آمان بھر آپ کو تو رائٹا مار کیوں نہیں رہا یار سنچری ہے گلت بات کا سنچری ہے بھاہے بہت چیٹنگ کر رہا توں لیکن قائد یو بھی تو رائٹا مارا نہیں آہي صاحب تو رائٹا کا ایک مو مر گیا رہا ہے یار امان پر تو رائٹا کو ایک مو نہیں بلکہ دو مو مر گیا رہے یار یہ آرمی کلر کتنا خطرنا کہ دو ہی مرے نا تین تو نہیں مرے ہاں آپ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں قائد ہم لوگ تھور ہائیڈرا کو بہت میں تھوڑا سا اور اپ گریٹ کر لیں گے تاکہ اتنا بورا دن ہم لوگوں کو دیکھنا نہ پڑے چل بھائی مائنس کر اس کو لیٹس کو گائد ہمارا انڈیفیٹیڈ یونٹ تھور ہائیڈرا رہے بہت مبارک ہے آپ کا تھور ہائیڈرا دوبارہ سے انڈیفیٹیڈی بن گیا یار آرے ہاں یار امان تھے آپ کا تھور ہائیڈرا اپنے پتہ نہیں کیا بول دیا ارمان بھے اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا میں اس کو مار ہی نہیں پا رہا تھا ارمان بھے میرے آرمی کلرر اتنا زیادہ ویکے سے پڑ گیا یار میں نے تم لوگوں کیا بولا تھا کہ آرمی کلرر آرمی اس کو ماننے میں سٹرونگ ہے لیکن بھائی اکیلا تھور ہائیڈرا کے ساتھ وہ نہیں لڑ پائے گا اوکی فائنلی گائد تھور ہائیڈرا بن چکے واپنے دیکھیں گا لوگا ہوں گا ہوں گا آرمی کلررہ کیا آرمی کلرر بہت سٹرونگ ہے لیکن اب ہمارا پلان یہ ہونے والا ہے کہ تھور ہائیڈرا کوئی اکیلا سٹرونگ یونٹ آئے گا تو ہم لوگ تھور ہائیڈرا یوز کریں گے لیکن اگر سٹرونگ یونٹ کی آرمی آگئی تو گاید ہم لوگ آرمی کلرر کو یوز کریں گے لیٹس گو آرماری امان ٹیم اوہ تدھا سٹرونگ ہو چکے تمہاری میں نے جب بات کی تھور ہائیڈا اتنا سٹرونگ ہو گیا میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید تھور ہائیڈا چھے بیٹلز جیتے گا اور چار بیٹلز آرمی کلر جیتے گا لیکن میں نے تو اس کو ویسے موٹیویٹ کرنے کے لیے بولا کہ آٹ کی آٹ بیٹلز جیتنی ہے اور سنچے نے تو دس بیٹلز نہیں پتا نہیں کتنی اور سارا بیٹلز اینڈ پہ کر دی لیکن تھور ہائیڈا ایک بھی نہیں مرا بھائی بیٹلز اینڈ پہ تھور ہائیڈا ہماری باتیں سنتا ہے جب ہم لوگوں کو کتنی مشکل ہوتے تھور ہائیڈا نے بچایا اور ہماری سب باتیں سمجھتا ہے تھور ہائیڈا تینکیو سو مچ تھور ہائیڈا چینل کو سسکریک کے بیٹل نوٹفکیشن کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائی